قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ڈائریکٹ خطاب فرمایا ہے کہ ایسی حرکت نہ کرنا وَعَطِئُ اللَّهَ وَعَطِئُ الرَّسُولُ وَلَا تَنَازَعُو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو آپس میں کبھی جھگڑا نہ کرنا کیوں جھگڑا کرو گے فَتَفْشَلُو تو پھر تم کمزور پڑھ گا جہاں جھگڑا ہوگا تم کمزور ہو جاؤ تمہاری طاقت اتحاد میں ہے جڑنے میں تمہاری طاقت ہے ٹوٹنے میں تمہاری کمزوری ہے فَتَفْشَلُو وَتَدْحَبَرِّ حُکُم تمہاری تو ساری ہوای اکھڑ جائے گی تمہارا سارا زور ٹوٹ جائے گا ختم ہو جاؤ گے اگر مسلمان اکٹھے رہیں تھوڑے ہوں یہ ایشو نہیں ہے سات ازار نے ایک لاکھوش قصدی تھی گیا گزرا دور تھا خلافت راشدہ تو نہیں تھی نبوی دور بھی نہیں تھا وہ سنہری دور تو نہیں تھا خیر القرون قرنی تو نہیں تھا یہ تو گویا اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو سلطنت بن اومیہ جو تھی یا خلافت بن اومیہ جو تھی وہ بھی زبال پذیر تھی اور اس دور میں اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی اور صرف ایمان کی بنیاد پر عطا فرمائی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں ایمان کا یہ مظاہرہ ہوا ہے اللہ کے قرآن کا یہ فرمان ہمیشہ ساتھ ثابت ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے قانون کیا ہے کامیابی کا قانون ہے اللہ کی اطاعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا یہ کامیابی اگر نہیں کرو گئے بلا تنازہ ہو آپس میں جھگڑا نہیں کرنا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فرق پڑ گیا اللہ کی اطاعت میں فرق پڑ گیا اللہ کے حکم ماننے میں گڑڑڑ ہو گئی نبی کی اطاعت میں گڑڑڑ ہو گئی یا پھر آپس میں اختلاف ہو گیا تو مسلمان کبھی جیت نہیں سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے اندازہ تو تنہیں خیر القرون ہے سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء خود موجود ہے ذرا سی اطاعت نبوی میں ذرا سی لغزش ہوئی ہے صحابہ اکرام سے کہ جبل رمات سے ہٹنا نہیں ہے حکم تھا فتح ہو یہ شکست ہٹنا نہیں ہے ہٹ گئے سارے نہیں ہٹے جزوی طور پر ہٹے اسی وقت فتح شکست میں بدل گئی یعنی جو فارمولہ ہے وَعَتِيُ اللَّهَ وَعَتِيُ الرَّسُولِ وَلَا تَنَازَهُ وہ فارمولہ ختم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ذرا سا فرق پڑا تو فتح شکست میں بدل گئی مسلمان آج مغلوب ہیں تو غالب کیوں نہیں ہوتے وہ فارمولہ اپلائی تو کریں جس فارمولے میں طاقت دے نہیں ہوتی باہا ہے جسد فارمولہ